اسلام علیکم دوستو بات کریں گے پاکستان سپر لیگ 2021 کے چھتے ایڈیشن کے بقیہ میچز کے لیے بڑا فیصلہ ہو چکا ہے آج پی سی بی کی اور پاکستان سپر لیگ کی تمام فرنچائز کی مالکین کی بڑی میٹنگ ہوئی جس میں اہم فیصلہ کی ہے آج آپ دوستوں کو تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بارے میں کون سا فیصلہ کیا گیا اور اس کا حتمی شیڈیول کیا ہے میچز کا آپ کھیلے جائیں گے تمام طرح اپ ڈیٹ سے آپ کی اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کر کر کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو دوستو آپ کیوں بتاتے چلیں کہ آج پاکستان سپہلی کے تمام فرنچائز مالکان کے ساتھ پی سی بی کی ملاقات ہوئی جس میں اہم بیٹھ گئی اور دوستو وہ اہم فیصلے کیے گئے جس میں آج پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل کو ابھی تھوڑا روک کر اس کو آگے کر دیا جائے اور پاکستان جنوبی آفریقہ سریز کو امپورٹنٹ قرار دیا گیا دوستو پاکستان ٹیم جنوبی آفریقہ کا ٹور کرنے والی ہے جس کا کنفرن سکوارڈ کا اعلان بھی کل ہونے جا رہا ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی ایس سکوارڈ کا ہوگا اور بتاتے چلیں کہ پاکستان سپہلی کے جو میچز ہوں گے پی سی بی کا کہنا تھا کہ جون میں کراچی میں کھلے جائیں گے کیونکہ ماہ اور جون میں ان میچز کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور جنوبی آفریقہ سریز کے بعد زمبابی سریز کو کینسل کر دینے کا پلان جاری کیا گیا